موسیقی دعوت کو بوراً قبول کریں حتیٰ دعوت مومن کے خاطر نماز بھی کچھ تاخیر سے پڑھی جا سکتی فکری مسئلہ ہے کہ نہیں مستحب یہ ہے کہ مغرب کی نماز پہنچ پہ روزہ افتار کیا جائے لیکن اگر تمہارا مہمان دسترخان کے تمہارا منتظر تو جاؤ پہلے اس کے ساتھ کھا کے آؤ اس کے بعد نماز پڑھ لینا اب میں ڈیٹیل میں مسائل کی نہیں جا رہا ورنہ وقت بہت اہلہ لگ جائے کیا روزے کے لیے یہ مسائلہ نہیں ہے کہ اگر سنت روزہ رکھا کوئی دعوت دے گے تو اپنا روزہ توڑ کراچی کے کتنے محلوں لوگ روزے رکھتے ہی اس لیے ہیں کہ ایک گھنٹے کے بعد روزہ توڑ نہیں توڑنا کوئی نہ کوئی مومن پان لے کر ہم چولی کی گلیوں یا رزویا کے محلیات میں کھون رہا ہو زدانی یہی ہوتا ہے جو بھر کے آکے شادی سے پان بنواتے ہیں جو رزویا کی بہت ہی مشہور اور وہ اسی لیے کہ پان کی دعوت بھی اس میں لڑھا ہے مسائلہ بہرال لوگوں کے ذہن میں ہے چاہے کریتا استعمال اکھنا اچھا نہ ہو تو آپ جب کوئی وجہ نہیں کہ پیغمبر جو منا کر ہاں حرام مال سے مدابت کر رہا ہے جو یہ حقینات منا کر رہا ہے اور یہ بہت اہم جملے پہ میں آپ کو لے کے آیا ہوں لے کے شاید اس کا موقع جنہی کل آئے بہت اہم جملے ہی ہے لیکن بات پیغمبر کی دعوت کی رکھتے رکھتے ہیں پیغمبر نے کہا بلکل یا رہا کہا کہ یا رسول اللہ پہ اکیلے نہ آئی ہے لہا تجھو اور لوگوں کو لے کے آئیے کیونکہ اس نے پیغمبر کی وہ حدیث سنی دی جو پیغمبر نے بار بار ارشاد پرمو کہ اللہ کی لانک ہوتی ہے تین آدمیوں لانک تو بہت سو پر ہوتی ہے لیکن اس وقت ایک خاص کانٹیس میں کہا تین آدم اکیلے کھانے والا اکیلہ سفر کرنے والا اکیلہ رات کو گھر میں سونے والا اب یہ جو تیسرا جملہ ہے یہ وادی حدیث تو آج شادیوں کے لیکچئر میں اکثر سنتے ہوں کہ اسلام کے شادی کی کتنی اہمیت ہے اکیلے زندگی نہ گذارو یہ ایک اکیلہ کھانے والا اور اکیلہ سفر کرنے والا چنانچہ کہا یا رسول اللہ اکیلے نہیں آئی نہ کچھ کو لے کے آئیے اجازت دے پر ہم نے کہا اچھا ٹھیک میں لے کروں صبح کا وقت ہے تھنڈا تھنڈا وقت ہے مدینے کے اندر گرمی کتنی شدید کیوں نہ لیکن نماز فجر کے بعد کبھا بڑا پلیزر ہوتا آپ نے سے جو عمرے یہ حد پر گئے ہم کو مدینے کی غلیاں مدینے کی صبح و یاد آ رہی ہو تو خیر پر اکیلے جا کے اس کے گھر میں بیٹھے سہین ہے دو کمرے کا مکان ہے اس کے بہت بڑا خدا سہین ہے وہاں یہ لوگ بیٹھے ہو صحیح بیخانہ دعوت کے انتظار میں لگا ہوا میری مجالیت بہت زیادہ سننے والوں کو ایک بات کہیں کہ بعض اوقات کوئی واقعہ مجھے اس میں بھی پڑھنا پڑتا کہ خاص اس کے خواہش کی گئی ہوتی میں لاتا ہوں اپنے ہی ٹاپک کے اندر ہوں اس کے لیے میں ادھر ادھر نہیں جاتا بات وہی چل رہی ہے اب پیغمبر بیٹھے ہیں آسان بے رسول بیٹھے ہیں اس کے گھر میں جانبر بھی پہلے ہوئے ہیں جو اسلام نے ریکمینڈڈ ہے صبح کا وقت ہے ایک مردی کچھل کے دیوار پہ گئی قرآن زمانہ ہے تو اس کا اس ٹرے پر تو ہے نہیں چھوٹے چھوٹے مکان دیوار پہ گئی اور وہاں پہ اس نے اندہ دیا اب وہ دیوار پہ اندہ دیا تو اندہ جو تھا تیزی کے ساتھ سلپ ہو کے زمین کی جانب دیا پا کوئی ایسی نئی عجیب بات نہیں اس لسے ان کے واقعات تو ہوگے رہے عجیب بات کی ہے کہ دیوار پہ دو کیلے اس طرح لگی کہ یہ اندہ گر رہا تھا انہی کی درگیاں پہنچا اور پھس گیا پھس گیا یعنی ٹوٹنے سے بچ گیا اب یہ ذرا سیئے تجیب بات تھی تو ہم قور پہ اندیجوال سی بات خلق بہت اہم بات بھی نہیں لیکن ازاں پہ رسول حیرت سے کہہ رہے دیکھو دے لو کس طرح سے کتے پاک کے ذریعے سے موجیدہ ہو گیا یہ اندہ ٹوٹنے سے بچ گیا کتے میں خربارہ مبارک دیکھا کہ لوگ پڑی حیرت کے ساتھ اس اندے کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا بھئی حیرت کیوں کہا کہ یہ اندہ ٹوٹنے یقین ہی تھا بچ گئے اس نے مسکرہ کے کہا تم خالی اس کو دیکھ کے حیران ہو اگر میں تمہیں اپنی پوری لائک سٹوری سنا تو تو شاید بے ہوش ہو جی گر پڑ ہو جب سے میں نے ہوش سوالا ہے اور کلمہ اسلام پڑھا آج تک اللہ نے مجھے پر نقصان ہو نہیں نہیں دیا ہفتہ یہ کہ جہاں ہنگریڈ پرسند کنفر نقصان نظر آ رہا لائچ مومنٹ میں کوئی نہ کوئی اللہ کی مدد آ جاتی اتنا چھوٹا سا نقصان بھی نہیں ہوا کہ یہ پندرہ یا بیس سینڈ کا یہ میں اندازم کہہ رہا ہوں باگ میں آکے نہ بھیجے کہ مولانا اتنے سستے ہندے کاملتے ہیں ہمیں دلوان دیجے تو خیر دس سینڈ کا یا پندرہ سینڈ کا ہی اندر اتنا نقصان بھی اللہ میں نہیں ہونے دیا لائچ مومنٹ میں تہیرہ گئی سے اللہ کی مدد آ جاتی وہ تو بڑھ چڑھ گیا اپنی زندگی سنا رہا اور دیکھا تو اللہ کے رسول کھڑے ہوکے اس کے گھر سے باہر جا یہاں رسول اللہ کہا جا رہا ہے کہا کہ نبی کی شان کے خلاف یہ لغم بھی بہت اہم ہے تقریح اعتبار سے اس میں کئی مسئلے بنتے ہیں لیکن آج کے لیے نہیں یہ سب آئندہ کے لیے پر اکبر نے کہا نبی کی شان کے خلاف نبی کے لیے مناسب نہیں ایسی جگہ پہ دھیلنا جس کے بارے میں اسے پتا کر جائے کہ اللہ اس سے ناراض ہے اس زمین والے سے اس دھر والے سے یہاں رحمت خدا کبھی نہیں آتی ہے نبی کے لیے مناسب نہیں عام آدمی کے لیے حرام نہیں کہا نبی کی شان کے خلاف گھبرا کے کہا یا رسول اللہ کہ ابھی ابھی جبرائیل نہیں آکے وہی تھی جو کہ جب پیغمبر نے کہ یہ دعوت قبول کر لی جب پیغمبر کے علمے یہ نہیں تھا علمے تو ہوگا لیکن پیغمبر نے اس کو ظاہر نہیں کیا تو آج یہ دو میٹھے میں کہا ہمیں جبرائیل آئیں کہا نہیں تو جو اپنی تفسیر بتا رہا کہا یا رسول اللہ میں تو تفسیر بتا رہا اللہ مجھ سے کتنا خوش ہے کتنا مہمان ہے کہا نہیں جس بندہ مومن کو چاریس دن میں ایک پرابلم کا سامنا نگلنا پڑ یہ دھلیل ہے اس بات کی کہ اللہ اس سے ناراض ہے اللہ نے اپنی توجہ اسے اٹھائی اس کو اس کی حال پر چھوڑ دیا کہ ایسا یہ زندگی گزارے جس سے اللہ خوش ہوتا جس سے اللہ راضی ہوتا جس پہ اللہ کی نظر رحمت ہوتی ہے اس کا اللہ انتحان بھی لیتا ہے اسے اپرائیل میں بھی نالتا ہے اس کے اوپر مختلف حصیبتیں بھی آتی ہیں آل محمد سے زیادہ اللہ کس سے راضی ہوگا شبہ حجرت حلی نے بس طرح رسول پہ سو کر ایک بار اللہ کے رضا خرید لیں تو آگر کوئی مومن یہ کہہ گے کہ مالانا یہ دعا ہوا ہمارا مسئلہ نہیں مجھے ضرورت ہی نہیں پانتی دعا میرے گھر میں کوئی ایسی پریشانی آتی ہی نہیں ہے یا تو وہ جھوٹ بول رہا اور یہ اگر سچ بول رہا ہے تو دلیل انت بات کی ہے کہ اللہ اس سے راضی ہی نہیں ہے کوئی تعلق بھی میرا میرا نہیں ہے کہ میں اس کو سناوں